اکیلے 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 یالہ ستاجی کیا پیسنس کے جوڑی کے ایک کے ایک وزن کا اندازہ دے دیکھ ساڑھے آٹھ آٹھ من کے بھئی اب پیچھے سے نافہ دیکھ لیں بچے کی جھالر دیکھ لیں کافی گنجائش والا بیٹو ستاجی کیا پیسنس کے ماشاءاللہ بھائی ہائٹ میں کافی ہے بچڑی ہائٹ لینڈ میں بہت بھائی بڑی بچڑی ہے ایسا میں نے دور سے دیکھا مجھے لگا بچڑا کھڑا ہوئے سورج مجھ کی کہ آخری آخری ہو جائے آخری آخری بلکل فائنل ساٹھ ہزار رپے کھیڑا ہے نا اسلام علیکم شوگین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سواتی حاضرت ہو بھائی آج منگل کا دینے اور بھائی ملیر منڈی کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے آگئے انشاءاللہ بھائی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ بھائی خوبصورت مال کور کروں پلائی والا مال کور کروں اور جو دوسرا جو کٹو کا سلوٹر والا مال ہوگا دودھ دینے والی گئے جو جو میرے پاس کومنٹس آئیت انشاءاللہ اس کی ویڈیو ایک نیکس کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے لازمی کر دینا ہے اچھا بھائی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کافی شوقینوں کے واتس اپ پہ میسیج آئے کومنٹ آ رہے تھے کہ سواتی بھائی لالو کھت بکرا منڈی کے آپ نے اپ ڈیٹ نہیں دی تو بھائی دراصل بھائی میں گیا ہوا تھا ملتان منڈی ٹھیک ہے ملتان منڈی کی اپ ڈیٹ آ گئی ہے اگر وہ آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیں انشاءاللہ فران بھائی کے کچھ سودے بھی ہوں اس کے اندر پانچ سودے ہوئے اور ماشاءاللہ سے ملتان منڈی کے بہت بڑے ماشاءاللہ سے بھائی بہت بڑے جانداروں کے سودے ہوئے اس کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آئیں گی تو یہ ہے کہ بھائی اس وجہ سے بھائی میں نے لالو کھت کی منڈی کور نہیں کری کیونکہ بھائی میں ملتان گیا بھائی آقل ہی آیا ہوں ملتان سے تو آج بھائی آپ لوگوں کی محبتیں اتنی آ رہی تھے اتنے میسیجز آ رہے تھے کہ سواتی بھائی ملیر منڈی لازمی کور کر لیے گا تو بھائی آگے انشاءاللہ تو ویڈیو کو یہی لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بتا ہے کون سی منڈی کور کر کون سا مال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا جب آپ لوگوں پتہ سواتی کامی شوکینوں کے لیے کرتا ہے بچھڑی نظر آئی ہے ٹھیک ہے اور بچھڑی بھی ریٹس لے لیں گے اور بچھڑوں کے بھی لے لیں گے انشاءاللہ بھائی پوری منڈی یہاں سے میں نے سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیو انشاءاللہ لازت تک جا کے آپ کو سارا مال بھی دھکا دوں گا اور ریٹس بھی لیتا رہوں گا ساتھ جی مو تو کیے کھریے چار داندے کے پیسے ہیں ایک پچیس ٹھیک ہو گیا بھائی ایک پچیس مانگ رہا ہے بھائی اور داتوں کے اندر چار ہے ساتھ وزن گنداز ہے کچھ وزن میں کتنی ہوگی ساڑھے پانچ مانے اور شوکینہ سے کے پکا پکا مولا یار کوئی پکی گل کر ایک پندرہ ایک پندرہ کے اندر ہو جائے گا بچڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی بچڑی ہے ٹھیک ہے لیندھ کے اندر کافی ہے بھائی آگے بھی چل کے آگے بھی کچھ ریٹس بغیرہ لیتا ہے بھائی اور کوئی بچڑی نظر آئی ہے ساتھ جی کھیریے داتوں میں داتوں کے اندر دوئے کیا پیسے پچیانوے ہزار ٹھیک ہو گیا پچیانوے ہزار برحال بچڑی بھائی اچھی ہے ماشاءاللہ سے گلائیاں وغیرہ پیچھے سے دیکھ لیں اور استاد جی کنے ہو جائیں گے بلکل آخری 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 بھی پکا مول شوکی ناز سے اچھاسی اچھاسی ازار بے گی ہو جائے گی بھائی آگے بھی چل کے بھائی آگے بھی ریٹس لیتے کچھ بڑا مال دیکھتا ہوں کہیں بڑا مال ہو برحال بھائی جگہ بڑی کنجسٹڈ ہے چینل کو بھائی سبسکرائب کر لیں لازمی کیونکہ بھائی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں رہا یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے مال تو آ جایا بھائی منڈی کے اندر کچھ خوبصورت ڈھونٹے بھائی آپ لوگوں کو یہ مال کیونکہ یہ جانور یہ جو ویڈیو یہ بڑے مال کی ویڈیو تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی خوبصورت یہ ماشاءاللہ بھائی بچھو اچھا ہے نافع جالر میں مناسب کیا حالی استاد جی ماشاءاللہ بھائی آج تے وڈے بچھوڑے لائے ہو یہ سورج مکھی کے اندر ہے یہ چھوٹا ہے یہ دیکھیں بہت جگہ بھائی کنجسٹڈ ہو دی ان کے لیے بھی تھوڑی بھائی مشکل والے معاملات ہیں اور یہ ایک بچھوڑا ماشاءاللہ سے اچھا ہے ہاتھ پہ روگا بھی اچھا ہے اور ہائٹ لینڈ بھی کافی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور ایک یہ والا ہے ساجی کیا پیسیں اس کے ایک پچیس مو تو کھیرہ ارو پرلا ایک پندرہ یہ گو گیا وہ بھی مو تو کھیرہ ہے بھائی کھیرہ بچہ ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بھائی چیز دیکھ لیں یہ توڑا ہائٹ لینڈ میں اچھا ہے بھائی لینڈ اس کی کافی اچھی ہے بچھوڑے کی اور آخری آخری بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی اور یہ ایک پندرہ دونوں کھیرے بچے استاد جی اپنے چانہ چانہ والے آز سے پورے پورے لاکھ روپے گا ہو جائے گا بھائی یہ بچھوڑا ٹھیک ہے لینڈ میں بہت اچھا ہے بھائی وہاں سے سورج آ رہا ہے اس وجہ صاحب کو تھوڑا نظر نہیں آ رہا برا لیے کلر بھائی شائننگ ماشاءاللہ اچھا ہے بھائی اور وہ کہہ رہا ہے بھائی نوے ہزار روپے گا آگے بھی چل کے یہ بھائی یہ کچھ یہ سورج مکھی کے آخری آخری ہو جائے آخری آخری بلکل فائنل ساٹھ ہزار سورج مکھی دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو ساٹھ ہزار روپے گا بھائی آپ لوگ اندازہ لگا لیں بھرحال آگے بھی چل کے وہاں آخر تک جاؤں گا وہاں تک ریٹس وغیرہ لوں گا ساتھ جی کیا پیسے اس کے کوئی چنگا مول ہو جائے شوکینہ سے پکی گل ہو جائے ایک بھی مو تو کی رہے پکا کی رہے بھائی ایک بیس structure wise اچھا ہے بھائی بچھڑا بناوٹ بچھڑے کی اچھی ہے ہے ابھی بھائی خیرہ یہ دیکھیں بھائی اٹھو وغیرہ دیکھ لیں نافہ دیکھ لیں جھالر دیکھ لیں پیچھے سوی بھائی چیز دیکھ لیں اور آپ لوگ بھائی اندازہ لگا لیں کہ کیا آج بھائی ریٹس چل رہے ہیں یہ دیکھیں فیز وغیرہ اچھا ہے پنچ فیز میں تھوڑا سا یہ کیا آگے بھی چل کے بھائی وہاں کچھ دیتا ہوں کوئی بڑا مال ہے آپ لوگوں کے لئے دیکھنا آپ جیسے جیسے بھائی آگے جا رہا ہوں لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور جس نے ملتان منڈی کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی بھائی وہ جا کے دیکھ لیں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا بھائی اس کا لیں گیا فرس کومنٹ کے اندر پن کر دوں گا تاکہ آپ لوگ بھائی ملتان منڈی کی اپ ڈیٹ دیکھنا آگے جاتا ہوں بھائی آگے کیا پوزیشن ہے سن سے نہیں سی بھائی ایک آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ بھائی منڈی کے اندر کیا مال آیا ہو ہے اور کچھ کے ریٹس وغیرہ لے لیتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بچھڑا بھائی اچھے اس کے پاس پکڑا بھائی یہ بڑا بچھڑا ہے بھائی یہاں پر دیکھیں آپ جھوکین آپ جیسے جیسے میں آگے ہوں وہاں سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کر رہی تھی اب جیسے آگے ہوں تو ماشاء اللہ یہاں پر کچھ بڑے بچھڑے کھڑے میں آ رہی ہے دیکھیں بڑی چیز ہے یار دیکھیں کیا مانگ رہا ہے اچھا لاس میں بھائی آپ لوگوں کو اپنا ریو بھی دوں گا کہ ملتان منڈی اور ملیر منڈی کے کیا ریٹس میں ڈیفرنس ہے نا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھیں انشاءاللہ لاس میں اپنا فیڈبیک بھی دوں گا کہ کیونکہ ابھی تازہ تازہ بھائی ذہن میں ریٹس ہیں ملتان منڈی کے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بھائی ریو وغیرہ دوں گا لاس کے اندر کے بھائی کیا ریٹس ہیں ماشاءاللہ بھائی اللہ رکھا آج لائے ہوئے وی آئی پی چیزیں بھائی کیا حالیں ٹھک ٹھاک استاد جی آج بڑا تھکے ہوئے لگ رہے ہو یار آج طبیعت صحیح نہیں اللہ خیر کرے کیا لائے ہو آج شوکینوں کے لیے ماشاءاللہ غلابی مال لائے ہو اور داتوں میں کیا ہیں اللہ رکھا طبیعت تیری خراب ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم تیرا نہیں لوں گا پکے پکے آخری آخری پیسے بتا دے تاکہ میں بچھرے پیچھے سے بھی دکھا دوں گا ساڑھے چار کا پٹھا بھائی ٹھیک ہو گیا وزن کا اندازہ دے دیکھ ساڑھے آٹھ آٹھ من کے بھائی اب میں پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہوں اللہ خیر کرے بھائی پیچھے بچھڑے بھائی اس کے اچھے ٹھیک ہے اور ایک لمپی کے اندر بھی ہے ہاں ہے لمپی میں یہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ابلک پرنٹ کے اندر ہے نافہ جھالا بھائی پیچھے سے بچھڑوں کی آپ دیکھ لیں جگہ تھوڑی ایسی ہے تو ایسا آپ لوگوں کو دکھا نہیں رہا یہ دیکھیں بھائی پیچھے لمپی کے اندر ہے تھوڑا بھائی ابھی بھی برحال چیزیں آپ لوگوں کے بھائی سامنے ساری اور کیے دیکھیں یہ کچھ اچھے بچھ رہے ہیں یار سوی ریٹس وغیرہ لے لے دیکھیں بھائی کیا مام رہے ہیں استاجی کی پیسے دیں کی پیسے ہیں سڑھے تین لکھ سڑھے تین لکھ مو تو کی ہے چار مو تو چار اور پرلا ایک خیرہ ہے ایک خیرہ ہے اس سے پکا ملکی ہو جائے گا پکی گل ایک ستر بچھ رہے آپ لوگوں کو دکھا دیو پہلے تسلی سے اور بورے بچے تھا ایک ستر بورا بچے کا ایک ستر بھائی چیزیں دیکھ لیں آپ لوگ پیچھے سے پٹھ وغیرہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اور یہ ہے یہ تھوڑا بھائی پیچھے سے بیک میں اتنا ہوئی خاص نہیں ہے دبا بھائی پیچھے سے اس کی بھائی ہائٹ لیند ہوئے ہوئے اس کی بھائی ہائٹ لیند ماشاء اللہ سے بھائی اچھے کٹ 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 اچھا بچھڑا ہے اس کی آخری آخری پوچھ رہتا ہوں اللہ اکبر بھائی استاد جی دے کوئی آخری آخری پکی گل اپنے چانہ والے آنسے پکی گل کوئی پیار محبت اپنے چانہ آلے آنسے اپنے چانہ آلے آنسے کوئی لچے گھلکی بھلکی کتنے دسے دے سالے تین لاکھ روی بھائی ٹھیک ہو گیا وزند انداز ہے استاد جی کوئی کوئی وزند اندازہ نہیں سالے تین لاکھ روی بھائی اس کے بھولو ہے یہ دیکھیں بچڑا بھائی اچھا ہے ماشاء اللہ سے بڑا ہے لیکن پیسے یار تھوڑے ابھی بھی اوپر مانگ رہا ہے بچڑے کی بے کتنی نہیں ہے بچڑے کی اوج بڑی ہے بھائی اوج کی وجہ سے بچڑا تھوڑا بڑا لگ رہا ہے برحال بچڑے کی ہائی ٹیک یہ کہ آگے بھی چل کے آگے بھی ریٹس وغیرہ لیتے ہیں بھائی کیا معاملات ہیں یہ کچھ ماشاء اللہ بھائی اچھے بچڑے کھڑے میں وہ لمپی کے اندر ہے بھائی کچھ بھائی بچڑے ہیں جو ماشاء اللہ سے بھائی اچھے ہیں ٹھیک ٹھاک یہ دیکھیں سجی کیا پیسے ہیں اس کے جوڑی کے ایک کے ایک کے ایک کے چار بیس چار بیس مو تو چار مو تو چار اور پرلا چار بیس کا پٹھا ٹھیک ہو گیا بھائی چار لاکھ بیس ہزار پر بھول ہے اس کے داتوں کے اندر بھائی چار ہیں یہ دیکھیں بھائی پیچھے سے پٹھ وغیرہ یہ بھائی لمپی کے اندر ہے پورا بچڑا اس کو تو چھوڑی تو برحال یہ بہتر چیز ہے یار یہ دیکھیں انداز ہو رہا گا ہائٹ گا آپ لوگوں کو نا آج ماشاء اللہ سے بھائی منڈی کے اندر مال تو آیا بھائی کوئی اچھا ساتھ جی ہاں نا کن نے بچ ہو جو سی پکا مل پکی گل سات لاکھ سات لاکھ کی جوڑی ٹھیک ہو گیا بھائی سات لاکھ کی جوڑی ہو جائے گی آگے بھی چل کے بھائی آگے بھی ریٹس دیتے ہیں یہ ایک بڑا بچڑا کھڑا ہے منڈی کے اندر وہ کچھ ایک بڑا ہے جو بڑے بچڑے ہیں وہ میں بھائی دون رو آپ لوگ کے لئے اس کے ریٹس وغیرہ لے لیتا ہوں پر چھوٹا مال ہوگا انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھائی میں نیکسٹ کروں گا بڑی بچڑی نظر آئیے میں دور سے دیکھا تو ماشاءاللہ بڑی ہائٹڈ بچڑی ہے ادنان بھائی کے پاس پکڑی ہوئی ہے السلام علیکم کیا ہے بچڑی داتوں میں داتوں کے اندر چھے بچڑی پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ بھائی ہائٹ میں کافی ہے بچڑی ہائٹ لینڈ میں بہت بھائی بڑی بچڑی ہے ایسا میں نے دور سے دیکھا مجھے لگا بچڑا کھڑا ہوئے لیکن بہت بڑی بچڑی ہے ہر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ اندازہ کر لیں حالانکہ اس کا جو لوک ایسا لگ رہا بچڑو آلہ لوک ہے لیکن ہے ماشاءاللہ بچڑی داتوں کے اندر چار بتائیے داتوں کے اندر بھائی چھے بتائیے اچھا ماشاءاللہ مال تو بڑا تکڑا لائے وہاں کیا ہو جائیں گے اپنے چانے والوں کے لیے بلکل یہ میں نہیں کہوں گا کہ کتنی کمی پیشی ہو جائے گی اپنے چانے والوں کے لیے آخری آخری پیسے دو لاکھ ستر ہزار روپے کی ہو جائے گی بھائی ٹھیک ہو گیا بھائی دو لاکھ ستر ہزار روپے کی ہو جائے گی نافع دیکھ لیں بچے کی جالر دیکھ لیں ٹھیک ہے داتوں کے اندر چھے ہے لیکن پیچھے سے ہے ابھی آگے سے بچڑی نے اپنا گولا شولا نہیں اتارا ہوا برحال ہے ہائٹ لیند کی اچھی سٹرکچر وائز بچڑی بھائی کافی بڑی ہے دو لاکھ ستر ہزار روپے کی پیسے دیکھے جائے تو صحیح مانگ رہا ہے کیونکہ میں کل ملٹان منڈی کر کے آیا ہوں تو اس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اتنے اوپر پیسے نہیں مانگ رہا جائز پیسے مانگ رہا ہے سودہ بنانے علی بات کرو گے تو سودہ ہو جائے گا برحال ماشاء اللہ اور بچڑے بھائی یہ کھڑے میں سورج مکھی کے اندر سورج مکھی کے اندر بھائی ماشاء اللہ صاحب مستاج جی کھیرے بچے یا مو تو ہیں دو دانت اور چار دانت بھائی ٹھیک ہو کیا پہلے بچڑے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر ریٹس پوچھوں گا بھائی سے میں یہ دیکھیں میل کے اندر بچڑے اور یہ ٹھیک ہے وہ بھی ہیں اچھا پہلے یہ دکھا دوں نا یہ جوڑی کے اندر پکڑے میں بھائی نے برحال یہ ہے کہ سٹرکچر وائز بڑے ہیں لیکن ایسے بھرے ہوئے نہیں ہیں یہ دیکھیں رہی ہے اللہ بچڑا بھی آپ لوگ دیکھ لیں ماشاء اللہ بھائی میل میں ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگ کو بتا ہے نافع جھالر اور سلامی وغیرہ اتنی نہیں ہوتی استاج جی کیا پیسے اس کے اس کو ہی بتا ہے بھائی کو ہی بتا ہے کوڑو کو بتا ہے کیا پیسے ان کے بھائی جوڑا اکیلے 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 یالہ بھائی آپ پلہ دوں گا بھائی دو لاغ ساٹھ ہزار پی اور دو اسی دو لاغ ساٹھ ہزار پی اور دو اسی بھائی داتوں کے اندر دونوں گلابی ہیں صحیح ہے سورج مکی یہ کھیرہ ہے یہ کھیرہ ہے اور وہ پرلا دو چار دانت ہے بھائی مجھے یہ چیز بھائی سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں برحال یہ بھی ماشاء اللہ بھائی دیسی بچڑا ہے دیسی تو بھائی دیسی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے دیسی کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا یہ بھائی ماشاء اللہ سے بچھوئے آپ لوگ دیکھ لیں دیسی کا بناو بھائی ماشاء اللہ سے سلامی وغیرہ دیسی کی مجھے پرسنلی طور پر بھائی جو محل پسند ہے وہ دیسی محل پسند ہے کیونکہ بناوٹ کے لحاظ سے مجھے دیسی پسند ہے نافع دیکھ لیں بچے کی جھالر دیکھ لیں کافی گنجائش والا بچوستان جی کیا پیسنس کے کوڑو کوئی پتہ ہے ٹھیک ہو گیا بچڑا تسلی سے دیکھ لیں بچڑا پہلے تسلی سے دکھایا کریں نافع دیکھ لیں بچے کی جھالر دیکھ لیں پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہوں اور ریٹ جا کے کوڑو سے لے لیتا ہوں یہ دیکھیں وہ ماشاء اللہ اچھا بچڑا اگر میں پرسنی طور پر دونوں کا کمپیریزن بتاؤں حالانکہ ہے یہ بڑا لیکن بچڑے کی جو نافع جھالر بچڑوں کے انتر ہائٹ اتنی نہیں کرے گا بچڑا لیکن یہ کہ پھیلے گا بھائی اس سے جا کے ریٹ جی بوس لیتا ہوں بھائی وہاں پر میرے خاص سے کوئی سودا وغیرہ چل رہا ہے اگر سودا سکسسفل ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگوں کو دکھا تو میرے خاص سے اس بچڑے کا سودا ہو رہا ہے ملتان کی منڈی سے اگر ان دو بچڑوں کا کمپیریزن کیا جائے تو تقریباً یہ بچڑے میں آپ لوگوں کو بتاؤں پچاس ہزار اوپر ہیں پچاس ہزار اوپر ہے اور ملتان منڈی سے میں کور کروں کیونکہ ملتان منڈی میں سودا ہوا تھا دو چالیس کا ماشاءاللہ سائیوال میں تھا بھرامن ہلکیٹ سے ٹچ کے اندر دو چالیس کا لیکن بہت ہائٹڈ لیندھ والا بچوازہ بھائی آگے بھی جا کے میں سے بھائی نمبر لے لیتا ہوں ہاں بھائی کافی چوگین کیا تھے نمبر تو آپ لیتے ہیں نمبر ایک بار لے کے جو چیز بنسا جی نمبر دے اپنا چھے ڈبل تین آٹھ نو بارہ آٹھ نو بارہ ملیر پندرہ بھائی ٹھیک ہے بھائی کا نام عثمان بھائی کے بھائی بچوازہ تے آپ لوگوں کو دکھا دیئے بھائی اچھا جتنا مال بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسماع بھائی اسماع بھائی کوڑو پکی گل ہے ہو گیا بھائی اسمان بھائی کوڑو کے نام سے مشہور ہو گیا بھائی ملتان کے اندر بھی یہ ماشاءاللہ ملتان ملتان کیا آیا ہوں نا کل ملتان ہی موپے چڑھا گئی میری چلے ٹھیک ہے تو بھائی آگے بھی چل کے کچھ آگے بھی ریٹس بغیرہ لیتے بھائی یہ ہے کہ کچھ بھائی سعودے ملیا ہے تو سعودے وغیرہ دکھا دوں گا آپ لوگوں غصے آپ لوگوں کو بھائی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کیا معاملات ہے لگ انہوں بھائی قریشی کے پاس بھی کچھ مال کھڑا ہے ایک بچڑا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بچڑی بھائی اچھی ہے کلر والی ہے اور ایک ساتھ بچڑا ہے کیا لیں قریشی ٹھیک تھاک ہو قریشی کیا ہے داتوں کے اندر بچڑی خیری بچی ہے دیکھ تیرے چانے والوں کے لیے کوئی جائز پیسے ہو جائے آخری آخری میں بالکل یہ نہیں پوچھوں گا کتنے میں اور دے دے گا بلکل آخری ایک چالیس کی ٹھیک ہوگی اور ایسی بچڑے کا بھی بتا دے ایک چالیس کا کھیرہ بچہ ہے اچھا کھیرہ ہے دونوں بھائی دونوں کھیرے ایک چالیس کا بچڑا ہو جائے گا بھائی نافہ دیکھ لیں بچڑے کی جھالر دیکھیں سنگھ تازی تازی بنی گیا بچڑے کی برحال بچیا بھی ایک چالیس کی ہو جائے گی لیکن بچڑی کی یار اوج بڑی ہے بچڑی کی اوج بڑی ہے بچڑی درمیانی لیکن ماشاء اللہ ہے کلر کے اندر یار بچڑی تو نمبر بھی لے لیتا ہوں چیز سما جائے نمبر دیو کریشی اپنا اچھا کریشی کوئی رابطہ کرے اور کمی پیشی ہو جائے گی کچھ پیار محبت کچھ ہلکی بھلکی لچ اچھا ایک لاکھ چالیس ہزار پی کی بچڑی اور ایک لاکھ چالیس ہزار پی کا بچڑا بھائی آپ لوگ دیکھ لیں ابھی دونوں کھی رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے آگے بھی چل کے بھائی آگے بھی تھوڑے ریٹس وغیرہ لیتے ہیں کچھ خوبصورت مال ہی ڈھونیں گے اور بہت سیلیکٹڈ آج یار مال آیا منڈی کے اندر آج بھی اتنا خاص خوبصورت منڈی کے اندر مال نہیں آیا بہت سیلیکٹڈ چیزیں بھگڑی میں جیسے اللہ رکھتا کے پاس ہو گئی دو تین اور بیپاریوں کے پاس ہے تو ریٹس وغیرہ لیتے ہیں لیکن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگو پسند آئے گی پسند ہے تو بھئی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ویڈیو کی پہی لازمی لائک کیا کریں اور پھر مجھے بتایا بھئی کون سی منڈی کور کروں کون سا مال کور کروں تاکہ بھئی ویڈیو بنانے کا مقصد دی پورا جب آپ لوگو پتہ ہے سواتھی کامی شوکینوں کے لیے کرتا ہے